بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپائسز فرم دے کچن میں آپ سب کو خوش آمدید اگر آپ کو میری ویڈیوز اور ریسپیز پسند آتی ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی نوٹفکیشن پر کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں آج کا ہمارا بہت ہی مزدار بننے والا سناک ہے چیز روز جس کے لیے ہمیں سب سے پہلے کارٹر چیز چاہیے تقریباً ایک کپ ایسے میں نے کدکش کر دیا ہے یہ ہوم میٹ ہے اس کے علاوہ ہمیں چڈر چیز چاہیے ہوگا تقریباً آدھا کپ اور اس کے علاوہ ہمیں گاجر چاہیے ہوگی تقریباً ون فورت کپ یا آپ آدھا کپ بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں شمڑا مرچ چاہیے ہوگی تقریباً ایک عدد چھوٹی سائز کی اور ہمیں بریڈ کرمز چاہیے ہوگی تقریباً ون کپ یہ بھی ہوم میٹ ہے میں نے سمپل بریڈ سلائسز کو شاپ رائز کر لیا ہے اس کے علاوہ ہمیں انڈے چاہیے ہوگی تقریباً دو در انڈے اور بریڈ کرمز ہم کوٹنگ کے لیے استعمال کریں گے اس کے علاوہ ہمیں لال مرچ کٹی ہوئی چاہیے تقریباً ایک چائے کا چمچ اور ہمیں ہاری مرچ چاہیے ہوگی کٹی ہوئی تقریباً ایک کھانے کا چمچ اور ہمیں نمک چاہیے ہوگا تقریباً ایک سے آدھا چائے کا چمچ آپ حضب ضرورت اس میں شامل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں گرم مسالہ پاورڈر چاہیے ہوگا تقریباً ایک چائے کا چمچ اور ہمیں مسٹرڈ پاورڈر چاہیے ہوگا تقریباً ایک ہی چائے کا چمچ اس کے علاوہ ہمیں مکسٹ ہرپس چاہیے ہوگی تقریباً ایک چائے کا چمچ مکسٹ ہرپس یا مسٹرڈ پاورڈر اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ اسے ڈال سکتے ہیں یہ ٹوٹلی آپشنل ہے اب ہم ایک مکسنگ باول میں سب سے پہلے کارٹچ چیز شامل کریں گے اس کے بعد ہمیں اس میں چڈر چیز اور اس کے بعد ہمیں اس میں گاجر اور شملہ مرچ اور اس کے علاوہ کٹی ہوئی لال مرچ اور اس کے بعد ہمیں اس میں ہری مرچ کرم مسالہ نمک اور مسترد پاودر شامل کرنا ہے آپ اس کی جگہ مسترد پیسٹ بھی شامل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ہم مکسٹ ہرپس شامل کر کے اس میں ایک عدد انڈہ شامل کرنا ہے اور دوسرا انڈہ ہم استعمال کریں گے کوٹنگ کے لئے اور آدھا بریٹ گرمز ہم اس میں شامل کر کے اسے اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اس کے رولز تیار کریں گے آمیزک کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کے رولز تیار کرنے ہیں آپ ہاتھ کو ہلکا سا چکنا کر کے آئل لگا کر یا پھر پانی سے ہلکا سا گیلا کر کے اس کے روز تیار کر سکتے ہیں پہلے آپ اسے انڈے میں ڈپ کریں اور انڈے میں ڈپ کرنے کے بعد اسے آپ بریٹ کمز میں کوٹ کریں آپ اس سنیک کو رحم سے فریز کر سکتے ہیں آپ اسے پرمضان میں افتاری میں بھی بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ ایز اٹی ٹائم سنیک آپ اسے فریز کر کے رکھیں آپ شام کی چائے کے ساتھ اسے فریزر میں سے نکالیں اور فرائنگ پین میں ہلکا سوارڈ ڈال کر آپ اسے شہدہ فرائی کریں آپ اسے اوون میں بیک بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اسے بچوں کے لنچ باکس میں بھی پیک کر کے دے سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اور ریسپیز پسند آتی ہیں تو پلیس سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور کمنٹ ضرور کیا کریں اور شیئر کریں اپنی فرنڈز اور فیملیز کے ساتھ اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ